سو اسلام منگوائز ویڈیو فرامنہیر گیمر آئی ہوپ آپس لوگ اچھے ہوں گر آگے بھی اچھے رہے سو خیر ابھی عید کی دین ہے تو ہمارے ممبائل کا کچھ یہ حال ہے ابھی مگر یہ تو نو نو بات ہوگی لیکن ابھی زرہ نظر ڈالتے ہیں روندلو سٹیٹس والوں پر ان کے آج کل کچھ اس طرح کے سٹیٹس آ رہے ہیں سو خیر ابھی بڑھتے ہیں ہم اپنی گیم پلے کی طرف تو کافی ٹائم بعد مجھے پتا ہے چینل پہ ابھی ویڈیو آ رہی ہیں خیر کمیٹی پوسٹ میں میں نے آپ لوگ اسے پوچھا تھے کہ مجھے نیکس ویڈیو کونسی بنانے ہی ہے سب ہی مجھے گن مل جاتی اور یہاں پہ سامنے ایک سائٹ پول سکوڈ ہوتی یہاں پہ دو بندے مجھے دیکھ جاتے ہیں اور دونوں کو کافی اچھا ڈیویج میں دیتا ہوں اور اس بندے کو یہاں پہ میں نوک کر دیتا ہوں لیکن سونیا اس کو بچا لیتی اور یہاں پہ دوسرا بھی بندہ ہوتا ہے جس کا اپنے یہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں اس کو ہیڈ ماننے کے کوشش کرتا ہوں بلکل فائنل اس کو ہیڈ بھی لگ جاتا ہے تو خیر آپ لوگوں نے یہاں پہ کل نوٹیفکیشن پہ ذرا سا دیان رکھنا ہے کہ کون کون سے بندے دو بار ہم سے پٹ کے جاتے ہیں تو خیر یہ وہی بندہ تھا جو سونیا کی وجہ سے یہاں پہ ریوائیو ہوا تھا تو خیر یہاں پہ جلدی سے اس کو فنس کر دیں کیونکہ یہاں پہ کافی بندے یہ نو پیچھے سے ہمارے کوئی مزے لے لیں تو خیر یہاں پہ کافی زیادہ بندے ہوتے ہیں تو ہمارے دو ٹی میٹ زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں خیر یہاں پہ مانسٹر کو منگا لیتا ہوں کیونکہ ان کو بھی ریوائیو کرنا یہاں سے نکل جاتے ہیں خیر اپنے ٹی میٹ کی یہاں پہ سانسے بحال کرنے کے بعد میں نکل جاتا ہوں میں اپنی سائیڈ پہ یہاں پہ پہنچتے بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی بندے ہیں خیر یہاں پہ مجھے چلوہ سا دیکھ جاتا ہے یہاں پہ اپنے ٹی میٹ کو ریوائیو کرنے کے چکر میں یہاں آیا ہوتا ہے یہاں پہ اس کو میں فل ریڈ نمبر کراتا ہوں پھر اس بندے کی فوراں سے لوٹ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ٹی میٹ کو بند کمڑے میں پھر سے یہاں پہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو خیر یہ ظلم سے دیکھا نہیں گیا اور یہاں پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ٹی ڈی ڈیو کی سکوارڈ ہے یہاں پہ جاتا ہے ٹی میٹ کو ریوائیو کرنے کے بعد یہاں پہ لانچ پیٹ کا سارا لے کے ہم گریوی ایڈ کی سیٹ جانے لگتا ہے ہمارا ٹی میٹ یہاں پہ چلا چلا کے کہہ دو کہ یہاں پہ سکوارڈ ہے جلدی سے یہاں پہ آؤں یہاں پہ ہم جیسے جاتے ہیں مجھے گلوول دیکھتے ہیں اگر ہماری ہیلتھ کم ہوتے میں ہیلتھ کمپلیٹ کرنے لگتا ہوں ہم گرمیٹ یہاں پہ فائٹ کرنے کے لئے ہی اللہ آہدے کے لئے بلکل ریڈی تو ہم گرمیٹ کہ لیاری پ راغ کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں کے بعد یہاں پہ لانچپیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پہنچ تم hogy دکھتا ہے کہ بندہ اس گھر میں سامنے اکی سائیڈ میں ٹیم فائٹ لیا Рیئے ہیں میں فائدہ اٹھا کے یہاں بندے کے پیچھے چلے جاتا ہوں تاکہ میں اس بندے کے پیچھے سے م palavرے لے لیمتاول دیں انکل Leslie بن جاتا ہوں اس کا فائدہ اٹھا کے میرا ٹیمیٹ یہاں پہ کھیل پھر سے چوری کر لیتا ہے یہاں پہ گھر میں یہاں پہ غصہ تو بہت زیادہ رہتا لیکن اپنے ٹیمیٹ ہیں ان کے ساتھ کیا ہی کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ میں وینڈنگ مشین میں آ جاتا ہوں اور اپنے باپ دادا کی یہاں پہ جمع پونجی یہاں پہ خرش کرنے کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں پھر اوپر سے ایک چپڑ کنجو یہاں پہ لینڈ کرتا ہے اور میری ٹیمیٹ سے زیادہ دی کرنے کی کوشش کرتا ہے گلوول لگاتا ہے اور یہاں پہ پیچھے سے میں اس کو نوک کرتا ہے میں بات میں بتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ڈی ایمٹی فریہ آیا تو تو مر گئی؟ کیوں گوڑے لمبو نے تجھے لمبا کر دیا مہچس کی تیلی کو کھمبا کر دیا یہاں پہ ساستری ڈی ایمٹی فریہ آگے یہاں پہ فنش کرنے کے بعد اوپر کی سایٹ ہمارے سکوڑ فائٹ لے رہی ہو تو میں اوپر کی سایٹ چلا جاتا ہوں فوراں ہمارا ایک ٹیمیٹ یہاں پہ نوک ہو جاتا ہے پھر یہاں پہ سواب کا کام سمجھ کہ میں بھی فائٹ میں گھوز جاتا ہوں اور یہاں پہ رائٹ سایٹ بھی ایک بندہ ہوتا ہے اس کو میں یہاں پہ ڈیمی دیننگ کوشش کرتا ہوں لیکن ایمی کنیک نہیں ہوتا اوپر بھی ایک مینڈے کی طرح اچھل رہا تھا اس کو ڈیمی دیتا ہوں اس کو بھی نہیں جاتا لیکن سب سے پہلے یہاں پہ گلو لگا کے میں اپنے ٹیمیٹ کو ریوائیو کرتا اور ہمارا ایک ٹیمیٹ یہاں پہ فر سے یہاں پہ زیادتی کا شکار بن رہا ہوتا ہے اس کو یہاں پہ بچانے کے لیے میں ایک بندے کو نوک کرتا اس کو بھی یہاں پہ نوک کرنے کے بعد تھولے سے حالات یہاں پہ کنٹرول میں آتے ہیں لیکن ایک خور یہاں پہ بندہ آجاتا ہے اس کو بھی یہاں پہ میں نوک کرتا ہمارا ٹیمیٹ یہاں پہ سواب کا کام سمجھ کے ایک بار پھر سے نوک ہو جاتا پھر اسکورٹ کے یہاں پہ تین بندے فنش کرنے کے بعد اسکورٹ کا چوتھا بندہ خود کو خان بابا کا پڑوسی سمجھ کے ہمارے اوپر رش کر دیتا ہے ہمارا ٹیمیٹ پھر سے ایک بار نوک ہو جاتے ہیں اس کو میں فنش تو کر رہی دیتا ہوں یہاں پہ اب سین چیک کرنا کیا ہوتا ہمارے سے یہاں پہہ کافی تینشن والا سین تھا یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ سمجھ نہیں یاد کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں نے زون میں بھی جانا تھا اور سامنے کی سائٹ سے بندے لوگ ہمارا ویٹ کر رہے تھے ہم لوگوں میں زون میں بھی کور کرنا ہے پہنس لوگوں یہاں پہ نیچے پہنچ جاتے ہیں پہنس پہنچتے ہیں ہماری فائٹ پھر سے یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک بندے کو یہاں پہ نوک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک بندہ نیچے جاتا ہے مجھے جب دیکھتا ہے تو میں اپنے جوش میں ہوش دیتا ہوں میں مجھے بندہ کسی بھی حال میں فینش کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لانچ پیڑ لگاتا ہوں سو رش کرنے کا سوچ ہی رہا تھا لیکن ایک مادر جات یہاں پہ سائیڈ سے مجھے ڈیمید دیتا ہے اگر میں ہیل کرنے ہی لگتا ہوں لیکن یہاں پہ مجھے سامنے بندہ جیگ دیا جیس کو میں نے نوک کیا تو وہ زرہ سا مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے میں اس کو جلدی سے فینش کرتا ہوں کہ لا زون کی حالت ہے کیونکہ یہاں پہ کل کافی زیادہ چوری ہوتے ہیں یہاں پہ مشین کی ساڑے بندہ ہوتا ہے میں اس کو نوک کرتا ہوں پھر بعد میں پچھا لے کہ وہ ڈی ایم ٹی فریہ نامی بندہ پھر سے میرے ہاتھوں پیٹ چکا ہے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا آپ لوگوں نے نوٹس کرنا ہے کون کون سے بندے پھر سے ہمارے ہاتھوں پھٹتے ہیں اگر آپ میک فیر آپ لوگوں نے وہ چیز نوٹس کی ہوگی لیکن ایک بار پھر سے میرا ٹی میٹ میرے قدموں میں آگے گردیا اگر میں اس کو ریوائیو کرتا ہوں لیکن میرے ٹی میٹ یہاں پہ میری لگائی لانچ پیٹ کے ساتھ یہاں پہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور میری نظر پڑتی ہے میرے ٹی میٹ کی ہیلتھ پہ میں جلدی سے اس کی ہیلتھ کمپلیٹ کرتا ہوں اور میرا ٹی میٹ لانچ پیٹ لگا کے پھر سے اڑنچو ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لانچ پیٹ کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک لیمٹ تک اس کو یوز کر سکتے ہیں بندے یہاں پہ چاروں طرف سے ہوتے ہیں اور یہاں پہ پیچھے سے مجھے ڈیمیج پڑتا ہوں میں جلدی سے انڈا بن جاتا ہوں اور یہاں پہ کل کی بھوک ہوتی ہے تو میں جلدی سے بندے کے اوپر رش کرتا ہوں اور یہ بندہ یہاں پہ زون سے آرہتا ہوں مجھے لگا اس کی ہیلتھ کم ہوگی میں اس کو کافی ڈیمیج ہو لیکن یہ بندہ تو ٹریگون پوری بھر دیتا ہے اور یہاں پہ مجھے یہاں پہ یہ بندہ فنش بھی کر دیتا ہے تو خیر پوری گیم کا دارم مدار ہمارے ٹی میٹ پہ آ چکا ہے آپ ذرا سا ان کی اکل مندی چیک کرنا یہ لوگ ہمیں کیسے بویا کراتے ہیں ذرا ساپ چیک کرو ان کی گیم آگے خیر اس ویڈیو کو بنانے میں میرے لینٹر لگے کیونکہ فل ویڈیو میں ویڈیو میں کیا میک شور آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو اور کیمنٹ کرنا بالکلی نہ بھولنا خیر میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ یہ فائنلی ویڈیو بن گئے ابھی آئی شاہ کے ساتھ تھریوں کے گیم کھیل سکتے ہیں یہ کیا کیمرہ بیون ہے وہ جلدی اس کو بند کر